سلیمان صاحب جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے یہ بات کریں گے کہ فضل برش جو ہے نا اس کے ارادے مجھے نیک نہیں لگتے وہ ہمارے شبرا پر لائنے مارتا ہے جو کہ مجھے نہایت بری بات لگی ہم لوگ ایک عزت دار لوگ ہیں میرے لئے عزت سے بات کر کچھ بھی نہیں ہے سکینہ کی شادی کے فوراں بات جو ہے نا ہمارے سلیمان صاحب فضل برش کو کہیں گے کہ اب تم یہاں سے جاؤ اور اپنے گاؤں جا کے رہا کرو کیونکہ میرے گھر میں ایک ہی میری بیٹی رہ گئی ہے شبرا اور مجھے لگتا ہے کہ تم اس پر گندی نظر رکھتے ہو فضل برش تو چھپ کر کے خاموش ہو کر جھک جائے گا مافیاں مانگنے لگ جائے گا لیکن یہاں پر سلیمان صاحب کی بیوی آئیں گے اور وہ آکر کہیں گی کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا تو ماف کر دو اس فضل برش کے ساتھ اور شبرا تو بے انتہا خوش ہوگی اس بات سے لیکن وہ یہاں پر بہت اداس ہوگی کہ اس کے بابا کیوں نہیں پسند کرتے فضل برش کو میرے لیے کیونکہ میں تو فضل برش سے شدید محبت کرتی ہوں اور میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ میری سوچ بلکل میرے بابا جیسے ہے لیکن انہوں نے کیوں پسند نہیں کیا